پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان 18 اگست کو وزیر آزم پاکستان کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں بطور وزیر آزم انہیں کئی چیلنجز کا سامنا ہوگا جن میں سے ایک بڑا چیلنج پڑی تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں ایک مضبوط اور متحرک خارجہ پولیسی ہے بدقسمتی سے پشتے دور حکومت میں وزیر خارجہ نہ ہونے کے باعث ہماری ملکی خارجہ پولیسی شدید بہران کا شکار رہی ہے جس کی بدولت ہمیں عالمی سطح پر کئی مرتبہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑا جس کی سب سے بڑی مثال فنانچل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کو گریلسٹ میں شامل کرنا ہے پاکستان کا گریلسٹ میں شامل ہونا انتہائی افسوسناک ہے جس کے ہماری معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے اس کے علاوہ سارک کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد نہ ہونا بھی پاکستان کی خارجہ پولیسی کے لیے بہت برا شگون تھا اب نئی حکومت آ چکی ہے عمران خان ملک کے نئے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے ہیں ان کے سامنے جہاں دیگر کئی مسائل ہیں وہاں پاکستان کا دنیا کے سامنے ایک مصبت امیج اجاگر کرنا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا اس وقت دنیا کا سیاسی منظرنامہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد وہ دنیا بھر سے محاذ آرائی پر طلع ہوئے ہیں سب سے پہلے ایران جہوری معایدے کو یک طرفہ توڑ کر اس نے اپنی یورپی حلیفوں کو نہ خوش کیا جو جہوری معایدے کے دوران ایران سے خاطر خواہ تجارتی تعلقات قائم کر چکے تھے امریکہ اب ایران کے بعد ترکی سے بھی اپنے معاملات خراب کر چکا ہے اور چین کے ساتھ امریکہ کی تجارتی جنگ سب کے سامنے ہیں ایسے میں دنیا کا عالمی منظرنامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے وہی چائنا پوری دنیا سے اپنے روابط پڑھا رہا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کے بھی امریکہ سے تعلقات کو کسی صورت خوشگوار نہیں کہا جا سکتا ایسے میں پاکستان کی نئے آنے والی حکومت کو کیا کرنا ہوگا اپنی خارجی پولیسی کو کس سمت میں لے کر چلنا ہوگا یہ انتہائی اہم ہو چکا ہے مشرق وستہ کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں ایسے میں پاکستان کو غیر جانبدار رہتے ہوئے ہر ملک سے خصوصا ہمسایہ ملک ممالک سے بہتر تعلقات استوار کرنا ہوں گے پاکستان کا سعودی عرب سے بہت قریبی تعلق ہے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے لیکن ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات ایران سے کبھی خراب نہیں ہونے چاہیے ایران ہمارا اہم پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان اپنا طویل مغربی بارڈر شیئر کرتا ہے پھر ایران ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ایران ہمارا صرف پڑوسی ملک ہی نہیں برادر اسلامی ملک بھی ہے جس کی تاریخ و ثقافت بھی ہم سے ملتی ہے اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان ممکنہ طور پر انتہائی اہم روابط قائم ہو سکتے ہیں حالیہ چودہ اگست پر بھی ایران کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا بلکہ پورے ایران میں چودہ اگست کو مختلف اشکال میں منایا بھی گیا جو ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک انتہائی مصبت اقدام تھا ویسے بھی اقبال اور قائد جیسے عظیم رہنماء ایران میں بہت مقبول ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے بھی پاکستانی قوم کو جشن آزادی پر مبارک بات دی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایران میں کسی بھی ملک کی تقریبات منائی گئی ہیں ایران نے ایسا کر کے پاکستان کی طرف ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے اس سے پہلے ایران نے پاکستان چائنہ اکنومک کوریڈور میں بھی شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے پاکستان کو بھی چاہیے وہ بھی ایران کے اس رویے کا مصبت جواب دے اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر کے اپنے دوستوں میں اضافہ کریں